بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستخار تھاکر صاحب ہمارے پاس تشریف گئے ہیں ہمارے دفتر کے اندر اور میرے لئے تو سب سے بڑے خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی پتا لگیا اور اور میں بہری مچ انسپائرڈ بائی ہم یہ حافظ قرآن ہے اور میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی دو آیتیں ہمیں سنائیں اور کوئی دو آیتیں ہم سے سنیں اور کیونکہ قرآن کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے تھاکر صاحب وہ عبدی ہے مجھے آپ سے محبت آج ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں کیونکہ قرآن سے جو بسم اللہ عوض باللہ ابن شیطان رو جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا قرآن جو ہے نا جی یہ بکلٹ ہے ہر انسان کے لئے سکسس کی ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں نا جی تو اس کے ساتھ ایک بکلٹ آتی ہے مینول مینول آتا ہے اس پہ نہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جائے کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو آپ اس بکلٹ کو کھولیں اس میں دیکھیں اور اس کی خرابی کو ٹھیک کر لیں حضرت انسان کے ساتھ بکلٹ آئی ہے قرآنیں کریں جس میں کوئی شک نہیں اوثنٹک ترین اور جس میں یقینی سکسس ہے حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے لیکن ایک آیت ایسی ہے جس نے میری زندگی بدلی تھی میری ماں یہ چاہتی تھی کہ میں فوج میں بڑھتی ہو جاؤں میرا باپ یہ چاہتا تھا کہ میں پولس میں بڑھتی ہو جاؤں تاکہ اس علاقے میں ہمارا روب رہیں میری بہنیں اور میرے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی بزنس مین بنوں لیکن میں بنا ایکٹر اس میں میرے کوئی کوشش کوئی محنت شامل نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ غَالِبُنْ عَلَىٰ عَمْرِهِ ہر عمر پر عدلہ کا ہوتم غالب ہے اور وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثر یہ بات لوگ جانتے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا وہ میں کر لوں گا میں وہاں نہ ہوتا تو وہ ہوتا ہی نا یہ جو میں ہے نا یہ بقریوں کی زبان ہے جانوروں کی زبان ہے میں کچھ بے میں لے کر کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی جو بات آپ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی طرف سے کر کے چلیں گے اس میں کامیابی ہوگی کیونکہ غیر اللہ کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا چاہے وہ عرب پتی ہو کروڑ پتی ہو بادشاہ ہو وہ پولیس انسپیکٹر ہو وہ فوج کا کمانڈر ہو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے سوائے میرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر اگر کوئی بھی کام کسی دوسرے باہی کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول آپ کا مددگار ہو سکتا ہے سو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کریم آپ سب کی حفاظت کرے صحیح طورتان دوسرے اس کے ساتھ میں بتاتا ہے جو ٹھاکر صاحب میں بات فرمائی ہے وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہوتا اور رسول یاسین کے آخر یہ آئے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر دیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے فَيَكُونَ باقی حبو صاحب کوئی دو آئیتیں سنا دیں اور یہ ہم جاتے ہیں لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو وہ باب الفتح پینتالیس نمبر گیٹ سے داخل ہوئے تو سورہ بنی اسرائیل نازل ہو رہی تھی آپ جب مکہ مکرمہ میں جائیں گے آپ کو کسی قسم کی کوئی آیت وہاں لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی سوائے لا الہ جللہ محمد رسول اللہ یا اللہ یا محمد ایک آیت آپ کو وہاں پر لکھی ہوئی نظر آئے گی یہ ایسی آیت ہے کہ حضور مکہ فتح کر کے آئے تھے سامنے وہ بندہ کھڑا تھا شیبی جس نے میرے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باب البلال سے پش کیا تھا پسینے سے شرابو پریشان برا حال کے اب میرا کیا ہوگا حضور آگئے ہیں جب حضور اس کے سامنے آئے پسینے سے اس کی زمین تغیری ہوئی تو تو میرے حضور نے فرمایا اے شیبی تمہاری شرمندگی کو اللہ نے بہت پسند کیا معاف کر دیئے گئے ہو جب تک قیامت بپا نہیں ہوتی مکہ مکرمہ کی چابیاں آپ کی اولادوں کے پاس رہیں گے آج تک وہاں شیبی جو ہے ان کے بچے دے دیں یہ سارا کچھ بنی اسرائیل جو نازل ہو رہی تھی اس کے اسباب تھے اس کے اثرات تھے جب بھی آپ مکہ مکرمہ میں جائیں یہ آیت آپ ضرور پڑھا کریں کیونکہ میرے حضور کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے اور جو شخص اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے کیا آپ مکہ 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 وقل رب ادخلنی مدخل صدقا واخرجنی مخرج صدقا واجعلنی من لدنک سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزید الظالمین الا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين یہ قرآن نازل کیا ہے شفاء بھی ہے رحمت بھی ہے کن کے لئے مومنوں کے لئے اسی بات سے اجاز چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا حمین آسل اور اب تھاکو صاحب ساتھ ہمارا رشتہ جڑ چکا ہے اور وہ جڑا کیوں ہیں وہ اس کتاب میں جڑا ہے نہ مجھے تھاکو صاحب سے کوئی مفاد ہے نہ کوئی غرض ہے نہ تھاکو صاحب کو ہم سے کوئی غرض ہے ہماری محبت کا پیمانہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے اور انشاءاللہ ہمیں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل قرآن کے لئے محبت کو قائم و دائم رکھیں پیدا کریں اور ہم قرآن کی خدمت کرتے رہیں اور اس کتاب کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اجاز چاہوں گا اللہ کا حمین اصرہ Thank you